اسلام علیکم میری شیلر پر سب کو ویلکم میری اس نیو ویڈیو میں خوش آمدید سب سے پہلے تو آپ سب کو مجھے رمضان کریم کی بہت بہت مبارک بات اور ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے راستے پر چلنے کے توفیق عطا فرمائے جی آج ہی ریس پیڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں وہ ہے بہت زبرز بہت ہی ایک پانچ منٹ میں ریڈی ہونے والے سینڈوچ اور ایسے ہیلڈی سینڈوچ جو کہ آپ ڈیلی کھانا پسند کریں گے تو اس کے لئے جو چیزیں میں ڈیوز کر رہی ہوں وہ ہے جی آنیاں آنیاں جو ہے وہ بلکل چاپ کی ہوئی ہے تقریباً دو سے تین ٹیبل سپون ہے یہ اس میں جو میں ساتھ ڈیوز کر رہی ہوں وہ ہے جی کیپسکم یہ ون ٹیبل سپون کیپسکم ہے اس کو بھی بلکل باریک سا جو ہے سلائس کیا ہوئے اور اس کے ساتھ ساتھ کیبیج ہے یہ ٹو ٹیبل سپون ہے ان ویجز کو اچھے سے مکس کروں گی اس کے علاوہ آپ اگر چاہیں تو دنیا ایڈ کر سکتے ہیں یہ آپشنل ہے اسے ساتھ ساتھ جو میں نے اس کو کیوبز یوز کی ہیں ٹوماتو کے اور تھوڑی سی میں نے گرین چیلز یوز کی ہیں ان سب کو میں مکس کروں گی اس میں صرف جو سپائسیز ایڈ کروں گی وہ بلکل تھوڑا سا نمک تھوڑی سی ریڈ چیلی اور تھوڑا سا زیرہ اس کے ساتھ ساتھ اس میں میں ایگز ڈالوں گی اور مکس کروں گی ایگز ای� میں اس کو اچھے سے مکس کروں گی اس کے ساتھ ساتھ میری ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگتی ہے تو میری چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں سبسکرائب کرنا بہت ہی آسان ہے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا ہرکس مت بولے گا ایسا ہر آنے والی میری نیو ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملے گی اس میں جو میں ایگز ایڈ کر رہی ہوں ٹو ایگز میں نے ایڈ کی ہے اور میں اس کو اچھے سے مکس کر لوں یہ جی بالکل ریڈی ہے اب بریڈ جو ہے بریڈ کو کٹنگ کیا ہے میٹ سے اور یہ دیکھیں جیسے آپ ویڈیو میں اس میں میں نے بلکل تبی کو تھوڑا سا گریس کیا گریس کرنے کے بعد یہ میں اس پر بریڈ رکھوں گے اور یہ جو فیلنگ میں نے ریڈی کیا وہ میں اس میں لگاؤں گی اور جو اس کے میٹ کا پارٹ ہے وہ میں اس کے اوپر ہی لگا دوں گی دو میٹ بلکل لو فلم پر کوک ہونے کے بعد اس کو فلپ کریں فلپ کرنے کے ساتھ ساتھ پریس کریں تاکہ یہ اچھے سے کوک ہو جائے لیں جی آپ کے مزے دار سے سین� سینڈوی جو ہے وہ ریڈی ہیں یہ سینڈوی جو ہے یہ بہت ہیلتی ہیں یہ بریک فاسٹ میں بھی یوز کر سکتے ہیں جب چاہیں آپ ٹی سنیک کے طور پر یوز کر سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگئے تو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو کمپلیٹ واش کیا کریں دعاوں میں یاد رکھے گا تھنکس فور واشنگ اللہ حافظ